اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لئے لائے ہوں مٹن یقنی بلاؤ اس کے لئے میں نے یقنی بنائی ہے اس میں صافت نینیہ سوب پیاز لسہ نترک اور تھوڑی سا زیرہ ڈالا ہے میں نے یہ ہے مٹن جو کی یقنی بن چکی اس کے بعد میں نے نکال لیا تھا وہ یقنی ہے ایک باول کے اندر مکس گرم مسالہ پیاز جن کو میں نے سلائز کر لیا ہے نمک ہری میرچ جن کو میں نے کارٹ لیا ہے اور ایک پیالی دھئی سسات آئل اب ہم ایک بھگونے میں اس کے ضرور آئل لے لیں گے آئل لینے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاس جس کو اب ہم براؤن کریں گے لیکن ہلکا زیادہ ڈارٹ کلٹ کرنے رکھیں گے اگر آپ کو اوپر ڈالنی ہے گارنش کے لئے تو اس کے لئے میں نے الگ پرائے کر کے نکال لیا ہے آپ بھی ایسا کر لیں اس کے اندر زیادہ گولڈن نہیں کرنا اس میں میں نے ڈالا مکس گرم مسالہ اس میں لونگ کالی میرچ ڈالچینی ڈیرہ یہ ساری چیزیں ہیں تیز بات انکم اچھی طرح بھول لیں گے یا اس میں پیاس کے ساتھ پرائے کر لیں گے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی مٹن مٹن ڈالنے کے بعد اس کو ہم اس میں اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ یہ بھی پیاس اور کرم مسالے کے ساتھ ہلکا سا فرائے ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لسد رکھ کا پیس جو کہ میں نے تین سے چار چمچ لیا کھانے والے آپ بھی اپنے گوش کے لئے آس سے لے لیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب اس کو اچھی طرح پرائے کریں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی نمک جو کہ حسب زائقہ ہے اس کو مکس کریں گے ہم اچھی طرح اور ہری مرچے ہری مرچے ان سب کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ ہری مرچوں کا جو فلیور ہے وہ بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے یقنی پلاؤں میں زیادہ طرح ہری مرچوں کا ہی زیادہ فلیور آتا ہے اور دہی کا بھی دہی جو کہ میں نے ایک پیالی رالی ہے بریانی میں دوسری سپائس ہوتے ہیں ان کے بھی فلیور آتے ہیں لیکن پلاؤں میں تو ہری مرچ کا ہی زیادہ فلیور آتا ہے مکم اچھی طرح بھول لیں گے کہ اس کا آئل الگ ہو جائے دہی کا پالی خوش ہونے کے بعد فائل سپرٹ ہو جائے گا ہمارا اور یہ اب یقنی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہاں سمپل سی ریسیپی ہوتی ہے زیادہ چیزیں بھی نے ڈلتی ہیں بہترین ہوتا ہے بلاؤں میں آپ کو بتانا بھول گی تھی میں نے اس میں سب سے لچی بھی ڈالی تھی گڑھ مسالے میں اور یہ چامل جن کو میں نے پہلے سے بھی ہو کے رکھ دیا تھا اس میں چامل اٹ کر لیں گے ہمیں مکس کریں گے ہمیں مکس کریں گے اگر ہمیں یقنی کی ضرورت ہے کہ ہم نے یقنی بچائی تھی میں اس میں اٹ کر لیں گے ایک دم نے ڈالی تھی میں نے تھوڑی سی ہچالی تھی اب اس میں یقنی اٹ کر دیں اس کو چامل کے لئے ہمیں اس کو بتانے کے لئے رکھ دیں گے ہمیں دکھتا ہمیں bought اپنے پانی سکو کریں اس کا میں دھم پ لچے سکو ہمیں دکھتا ہمیں پانی سکو ہمیں گنت پانی سکو ہوں اس کو میں ڈبلہ پر ہوں اگر آپ کو میری رسیپی پسند آئے اس کو ڈرائی کریں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں یہ لیکن ہمارا اپنی بڑاو تیار ہے انا اچھا لگ رائے لکو بائی زیر اس کو آم برائیتے اور سیلڈ کے ساتھ سرٹ کریں اور اگلی ریسی پی تا اللہ حافظ موسیقی